اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اصول برکت کے لئے میرے ساتھ ملکار ایک بار دروت پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلید علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش امدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام دوست اخباب نہر و قفیت سے زیادی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے تمام دوستوں کی نیت اور جائز اجاد کو پڑھا کریں دوستو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے جو ہم حاصل عمل لے کر حاضر حدمت مگے وہ غربت سے نجات آصل کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے نہایت عزمودہ وظیفہ ہے اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو اس وظیفے کے انوارات اس کا جلوہ آپ خود دیکھیں گے اور آپ کی زندگی میں کیسے سکون اور اتمنان برپا ہوتا ہے برکت حاصل ہوتی ہے اور آپ کی تمام جائز حجات پوری ہوں گی اور اگر رزق کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پرشانی ہے کوئی مصیبت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی ختم تو وہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کو کس وقت کرنا ہے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے وہ غربت سے نجات آصل کرنے کے لیے ہے یہ ایک قرآنی عمل ہے اور وہ قرآنی عمل سورت کاف کا ہے تو سب سے پہلے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں سورت کاف کی فضیلت کے بارے میں سورت کاف کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ عزرت برا بن عزب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی سورت کاف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ایک جانم دو رسیوں میں ایک گوڑا باندھا ہوا تھا آسمان سے بادل اترے اور گوڑے کے قریب ہوتے رہے یہاں تک کہ اس کو ڈامپ لیا وہ تلاوت سن کر خوشی سے گردن ہلانے لگا صبح کو اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرہ سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو سورت کاف کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی غرض کہ اس سورت کی تلاوت سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے چاہئے عزرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت کاف کی اول دس آیتیں یاد کی تو وہ ہمیشہ کتنہ دجال سے مفوند رہے گا با اوالہ مسلم شریف اسی طرح جامعہ ترزمی کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت کاف کی عبدتائی تین آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے مفوند رہے گا ایک اور حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت کاف کی آخری دس آیتیں پڑے وہ فتنہ دجال سے مفوند رہے گا با اوالہ مسلم شریف حضرت ماز بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت کاف کا پہلا اور آخری سا پڑے گا تو وہ اس کے لئے سر سے پاؤں تک نور ہو جائے گا اور جو پوری سورت پڑے گا تو وہ اس کے لئے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا باوالہ مسلم دے ہیں ایک اور عدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورت کاف پڑی قیامت کے دن از آسمان تک زمین اس کے لئے نور ہی نور ہو گا اور اس کے دونوں جمعوں کے ترمیان کے سب دنا ماف کر دیے جائیں گی سبحان اللہ دوستو ایک اور عدیث میں حضرت ابو سعید خردوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت کاف کی تلاوت کرے گا اس کے لئے بیعت اللہ تک نور ہی نور ہو گا سبحان اللہ تو دوستو دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پاکستان یا انڈیا میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے بیعت اللہ تک نور ہی نور ہو تو ناظرین ایک اور عدیث میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز یعنی دن کے کسی بھی وقت سورت کاف پڑی وہ پورا ہفتے تک ہر فتنے سے مفعوظ رہے گا اگرچہ ججال بھی نکلے گا تو اس سے بھی مفعوظ رہے گا سبحان اللہ تو پیارے دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کیجئے تو دوستو یہ صورت ادائی کی ایک قرض دشمن کی زبان بندی رفع غربت ظالم سے نجات افاظت حمل کے لیے بہت اثر ہے اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے تنگ دستی کا شکار ہے رزق کی کمی کی وجہ سے دوچار ہے اور اس کی روزی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں بان رہا تو اسے چاہیے کہ کیارہ روز تک اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی روزی میں فراہی کا سبب بن جائے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی تنگ دستی ختم ہوگی رزق کے مسائل ختم ہوں گے الگرز اس صورت کے بے پناہ فائدے ہیں جس حاجت کے پیش نظر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ حاجت پوری کر دے رضا الائی کی خاطر اس صورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منبر ہو جاتا ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ آنے کی بان